آئی پیل دوہزار تیس کی بیچ راجستان رویلز کو ایک بڑا جھٹکہ لگنے والا ہے جہاں آٹھ اپریل کو راجستان رویلز اور ڈیلی کپیڈلز کے بیچ گوہارٹی کے بارسہ پارہ سٹیڈیم میں میچ کھلا جانا ہے پر اس سے پہلے راجستان رویلز کے لیے ایک بری خبر یہ ہے کہ بھائی ان کے جو اپنر ہے سٹار اپنر جوس پٹلر وہ شاید اس میچ کو مس کرنے والے ہیں اب اس کا کارنڈ یہ ہے کہ بھائی جو پنجاب کے خلاف جب انہوں نے میچ کھلا تھا اور ہولڈر کی بال پر شارک خان کا جب انہوں نے کیچ پکڑا تھا لاؤن پر تو وہ تھوڑا سا ڈائب کر کے آگے آئے تھے سلائٹ کیا تھا انہوں نے جس کے چلتے ان کے لیفٹ ہینڈ کی چھوٹی انگلی میں ٹاکے لگ گئے ہیں یعنی کی چھوٹ آئی تھی اس کے بعد ٹاکے لگ گئے تھے اور جب وہ اوارڈ لینے آئے تھے کشاندار کیچ کا تو وہاں پر انہوں نے دیکھا گیا تھا کہ بھائی وائٹ سٹرپنگ سے انہوں نے اپنی جو انگلی ہے اسے کور کیا ہوا تھا اب ریپورٹ یہ آ رہی ہے کہ جو میڈیکل سٹاف ہے اس کی ریپورٹ کا ویٹ کر رہی ہے راجستان رویلز کی جوس پٹلر اس میچ میں پارٹیسپیشن کر پائیں گے یا پھر نہیں کر پائیں گے یعنی کی اگر جوس پٹلر کی جو ریپورٹ ہے میڈیکل سٹاف دورہ اگر وہ فٹ نہیں پائے جاتے تو بھائی راجستان رویلز کا جو میچ ہے ڈیلی گپڈلز کے خلاف وہ اس میں شاید پارٹیس اور کوئی خلاڑی کو یہاں پر راجستان رویلز اپنی پلینگ 11 مطاری کی کیونکہ آپ کو یاد ہوگا پنجاب کنگز کے خلاف جب جوس پٹلر نے وہ کیچ لیا تھا اس کے ترنت بعد وہ میدان سے بھاہر چلے گئے تھے اس کے بعد جب بیٹنگ آئی تھی راجستان رویلز کی تو رویچاندان اشوین نے یشسوی جیسوال کے ساتھ اوپننگ کی تھی اور پھر نمبر تین پر جوس پٹلر آئے تھے اور اس کے بعد جوس پٹلر کچھ خاص کر بھی نہیں پائے تھے اور راجستان کے رجبارے جو بھی گئے تھے پانچ رنوں سے تو اب دیکھنا ہوگا ڈیلی کیپٹلز کے خلاف دیکھیں ڈیلی کیپٹلز آلریڈی دو میچ ہار چکی ہے تو ان کا مومنٹم تو پورا ہلا ہوا ہے باقی اگر راجستان کی بات کریں تو انہوں نے پہلا میچ جیتا تھا بڑ دوسرا میچ ہارے تھے بڑ جوس پٹلر کا نہ ہونا راجستان کی بلے بازی کو بہت زیادہ نقصان پہنچائے گا اور ڈیلی کیپٹلز ایک طرف خوش ہو جائے گی اب یہ دیکھنا ہوگا کہ بھائی کیا جوس پٹلر ایویلیبل ہو پاتے ہیں آٹھ اپریل کو ہونے والے میچ میں یا نہیں یہ دیکھنے والی بات ہوگی اب آپ کی اس بارے میں کیا رہا ہے آپ کو کیا لگتا ہے اگر جوس پٹلر نہیں کھیلے تو ان کی ریپلیسمنٹ کون ہوگی پلیئنگ 11 میں آپ کومنٹ سیکشن میں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں ساتھ ہی ساتھ یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور سپورٹس فیکٹ چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا